اسلام علیکم ویلکم تو سیشن سکسٹین مایکرو لیکچر فرم نہجل بلاغہ اور دن ہماری کس طرح سے ہماری تھوٹس ہماری ایکسٹرنل انوائنمنٹس اور سراؤنڈنگز کو انفلنس کر رہی ہوتی ہیں نہجل بلاغہ کے جملہ جس میں حضرت علیب نے بتالی پر رمالہ وجہل کریم نے فرمایا ہے کہ اللہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ کسی پر شکر گزاری کا دروازہ تو کھولے مگر اضافے کا دروازہ بند رکھے آپ نے اپنی ڈیلی لائف میں اپنے اردگل بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کے پاس بظاہر آپ سے بہت زیادہ نعمتیں ہیں مگر وہ پھر بھی ناشکری کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا سامان زندگی بظاہر آپ سے کم ہے مگر وہ ہر حال میں خدا کا شکر کرنے والے لوگ ہیں اس کا مطلب یہ کہ شکر گزاری کا تعلق ہرگز ہمارے ایکسٹرنل انوائنمنٹس سے نہیں ہے اور ہم بات کریں گے کہ سرہاں شکر گزاری کا مائنڈ سیٹ آپ کی سراؤنڈنگز کو پوزیٹیولی انفلوینس کر رہا ہوتا ہے ایک اور فیکٹر جو ہم پہلے کسی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں وہ یہ کہ جس فیزیکل ورڈ میں ہم رہتے ہیں اگر ہم اس کی ڈیپت کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ everything is made up of energy جو بھی living or non-living things ہمارے آس پاس موجود ہیں they all are made up of energy with different wavelengths and frequencies and being the human we are the only creations جو اپنی energies کو consciously direct کر سکتے ہیں اپنی energies کو consciously influence اور change کر سکتے ہیں اس کونسپٹ کو اور بہتر طریقے سے سمجھنے کے لئے you can perform an experiment اگر آپ کے باس کوئی پینڈولم یا لوکٹ یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہے جو پینڈولم کی طرح move کر سکے وہ لے لیجئے اور اس کے کسیرے کو پکڑ کے بالکل اپنے سامنے اپنے قریب لے آئیے now think about any positive experience of your life کوئی بھی ایسا تجربہ جو آپ کے لئے بہت زیادہ خوشگوار اور pleasant رہا ہو just go into that experience fully awaken your senses for that pleasant experience دیکھئے جو آپ اس وقت دیکھ رہے تھے سنیے جو آپ اس experience میں سن رہے تھے اور محسوس کیجئے جو آپ اس experience میں محسوس کر رہے تھے and by running these positive feelings and energy into your body focus on that pendulum focus on pendulum and look at its movement look at the direction of its movement دیکھئے کی آپ کی energy سے کس طرح سے move کر رہے focus your full energies on that pendulum by running positive thoughts in your mind throw them and focus on the pendulum okay if we have done with it now make it stop and we'll do an opposite thing کچھ دیر کچھ منٹ تک اس experiment کو پر فارم کریں اور اس کے بعد آپ نے ایک exact چیز کرنی ہے exact opposite چیز کرنی ہے وہ کیا just think about anything that generates negative thoughts in your mind کوئی بھی ایسا negative experience جو آپ کے لئے uncomfortable رہا ہو کوئی major event بت سوچے گا just a slight negative event or thought and now throw this negative energy to pendulum and notice its movement make sure you're fully concentrating and focusing on pendulum without any distraction so this was the experiment جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح ہماری positive or negative thoughts ہماری surroundings کو influence کر رہی ہوتے ہیں جب آپ positive energy throw کر رہے تھے اس وقت آپ نے notice کیا کہ جو بینڈولم تھا اس کی movement کس direction میں تھی کیا تھی اور جب آپ negative energies کو throw کر رہے تھے اس وقت اس کی جو direction تھی وہ کیا تھی now let's talk about feeling of gratitude ایک ادارہ جس کا نام heart math institute ہے they were doing research on how we influence our surrounding through our energy so whenever we are in state of gratitude جب کبھی بھی ہم شکر گزاری کے mindset پر ہوتے ہیں we actually broadcast our energy 3 meter wide یہ جو gratitude اور positivity کے energy ہے یہ ہمارے آس پاس تکریباً تین میٹر تک کے area کو influence کر رہی ہوتے ہیں اور یہ feeling اسفق زیادہ جنریٹ ہوتی ہے when we are receiving something اور we have received something so in this mindset we are actually in perfect state of receiving more یہ جو تین میٹر کا ڈائی میٹر ہے شکر گزاری کا it's actually creating a vacuum to receive more blessings اور یہی بات جو ہم نے جمعہ شورو میں ڈسکس کی اس میں کہی گئی کہ اگر کوئی آدمی شکر گزاری کا دروازہ اور آپ نے اپنے اوپر اوپن کرتا ہے تو آپ میکٹیکلی از آفے کے دروازہ اوپن ہو جاتا ہے so what is the plan for action آپ نے پینڈولم ایکسپریمنٹ سے دہکھا کی کس طرح ہماری thots ہماری فیزیکل ریالیٹی کو influence کر رہی ہوتی ہیں now just practice this state of gratitude for a few days and notice the increase in your blessings you can share this video with others and thank you so much for your time and watching